جب اس کے بیٹے جمان ہوئے تو ان کے باپ نے انہیں صلاح دی کہ یہ اپنے دادا کی طرح اس دربار کے خادم بنے لیکن ان چاروں بھائیوں نے سپاہ گھری کو ترجیح دی چنانچہ سولہ سو ستا سٹھ کے لگ پک محمد علی کی وفات کے بعد فاتح محمد کو کولار کی سکونت ترک کر دی اور نواب سعید اللہ خان کی ملازمت اختیار کر لی نواب نے اسے جمع داد بنا دیا اور پچاس سواروں کی کمان اس کے سپرد بھی کر دی تھی کچھ عرصے کے بعد فاتح محمد نے تنجوز کے ایک پیرزادے کو بلوایا اور اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی چونکہ اس نے بڑی وفاداری سے نمی اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں میں ہوں واسی فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین کرام آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان ٹیپو کے اباؤ اجداد کے بارے میں جس کے بعد اہستہ اہستہ ہم سلطان ٹیپو کی طرف بھی آئیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ٹیپو سلطان کے خاندان کے بارے میں اچھی طریقے سے میں سمجھا سکوں تو آپ سے گزاری چکے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکیں تو چلیے ناظرین کرام اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں سور اگہ پٹم کی تشویش انگیز حالات سن کر حیدر علی فوراں وہاں پہنچا کیونکہ وہاں یہ عام خیال تھا کہ صرف حیدر ہی ایک ایسا آدمی ہے جو حالات کو معمول پر لا سکتا ہے راجہ کو اپنی حفاظت اور حمایت کا یقین دلائے اور فوجیوں کو بقایت تنخواہ کی ادائیگی کا انتظام کیا ان کاموں نے اس کی قدر اتنی بڑھا دی کہ جب ستارہ سو اکسٹھ میں مرہتھوں نے مائسور پر حملہ کیا تو اسے سپاہ سلار مقرر کیا گیا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے اور ان کو پیسپا کرنے کی خدمت اس کے سپن کر دی گئی حیدر نے حسو معمول جورت دکھائی اور حملہ آوروں کا کامیابی کے ساتھ پیسپا کر کے مفید طلب صلحہ پر مجبور کر دیا وہ سرلنگا پٹم میں ایک فاتح کی حیثیت سے واپس آیا اور راجہ اوپر جاتے مائسور کی نجات و ہند کی حیثیت سے اس کا خیر مقدم بھی کیا ریاست کے مالی حالات اب تک ابتر تھی فوجیوں کی تنخواہ پھر مہینوں سے ادان نہیں کی گئی تھی اور وہ ایک مردمہ پھر درنا دے کر بیٹھ گئے تیج راج کے پاس ان دشوار مسائل کا جو اسے درپیش اس لئے اس نے سیاسی زلگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا حیدر تو اس موقع کے انتظار ہی میں تھا اس نے بے غلو گیش اس کی گدی سمال لی مگر جلد ہی اسے اپنے خلاف ایک سازش کا پتا چلا جو اس کے دیوان کھنڈے راؤ نے کی تھی وہ حیدر کو بے رد و عمل کرنے کی اس کی جگہ خود لینا چاہتا تھا راجہ بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ حیدر کے برسر اقتدار آنے سے اس کے لئے حالات کچھ زیادہ امید افضاد نہیں ہوئے ہیں لیکن حیدر اپنی سوج بوجھ اور عزت و حمت سے اپنے دشمنوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اور ستارہ سو اکسٹھ تک میسور کا مسلم فرما رواب بن گیا تھا اس کے بعد حیدر نے فتوحات کا سنسلہ شروع کر دیا مرہتھوں کے محسوس پر تین حملوں کی وجہ سے اسے شکستیں بھی کھانی پڑی مگر آخر کار ستارہ سو اٹھتر تک وہ ایک وسی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا حیدر کی پہلی بیوی سید شباز کی بیٹی تھی جو عام طور پر شاہ میاں کے نام سے مشہور تھے اور سیرا کے پیرزادے تھے اس کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی لیکن بچپن میں ہی وہ استقا کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ساری عمر ہی مجلوگ رہی اس کے بعد حیدر نے فاطمہ سے شادی کی جو فخر الناس بھی کہلاتی تھی وہ میر میو دین کی لڑکی تھی جو چند سال قلعہ گڑپا کا گورنر بھی تھا جب فخر الناس حاملہ ہوئی تو وہ اپنے خاون کے ساتھ درگائے حضرت ٹیپو سلطان اولیاء پرکارٹ میں حاضر ہوئی اور لڑکا پیدے ہونے اور زجکی بنجیر گزرنے کی دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی اور بیس سیل حج گیارہ سو تریسٹھ اجری با مطابق بیس نومبر ستارہ سو پچاس عیسویں کو یومے کے دن اس کے بطن سے ایک لڑکا دیوان اہلی میں پیدا ہوا مقیم تھے جہاں وہ اس وقت سے مقیم تھے جب محسنگیون نے ستارہ سو انچاس میں اس پر قبضہ کیا تھا اس نے اپنے لڑکے کا نام ٹیپو سلطان رکھا اس کا دوسرا نام فاتح علی بھی تھا جو اس کے دادا فاتح محمد کے نام پر رکھا گیا تھا بعض مورخوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ٹیپو نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کے لقب کا اس وقت اضافہ کیا جب وہ اپنے باپ کی جگہ تخت نشی ہوا لیکن بیس ترماس محفوظ کے مطابق سلطان ٹیپو کے نام کا ایک جز تھا لقب نہیں تھا یہ صحیح ہے کہ ہم اسرہ انگیز اور فرانسیسی تریخیوں میں ٹیپو کو جب وہ شہزادہ تھا ٹیپو صاحب کہا جاتا تھا اور اس کے باپ کی وفات کے فوراں بعد سے ٹیپو سلطان اور کبھی کبھی نواب ٹیپو سلطان لکھا جانے لگا تھا لیکن یہ بات بھی دیان میں رکھنی چاہیے کہ اس زمانے میں یورپین ایشیای ناموں کی صحیح کا خیال نہیں رکھتے تھے وہ صحیح نہ لکھتے تھے اس کے علاوہ اس عمر کا کوئی ثبوت مجود نہیں ہے کہ ٹیپو نے اپنے تخت نشینی کے وقت سلطان یا نواب کا لکب اختیار کیا ہو ہاں ستارہ سو ستاسی میں مرہتوں سے جنگ کے اختیام پر بادشاہ کا لکب اختیار کر لیا تھا ٹیپو کی ابتدائی ذنگی کے متعلق معلومات بہت کم ہے صرف ایکہ دکہ واقعات کا ہی پتا چلتا ہے جب کنڈا ساؤ نے حیدر کو حلاق کرنے کی سازش کی تو تو تب ٹیپو سرلنگا پٹم نے اپنے باپ کے ساتھ ہی رہتا تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف اور صرف دس برس تھی حیدر علی کو یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی اب خطرے میں ہے اور وہ اپنی مدافت اپنی مدد نہیں کر سکے گا بارہ گست ستارہ سو ساٹھ کو اپنی راج دہانی سے نکل بھاگا اور ٹیپو کو خاندان کے اور افراد کے ساتھ وہیں چھوڑ گیا کنڈے راؤ نے ان لوگوں کو سرلنگا پٹم کے قلعے کے اندر ایک مقام جو مسجد کے قریب تھا وہاں منتقل کر دیا اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ لطف و انائج سے پیش بھی آیا حیدر نے جب سرلنگا پٹم کو دوبارہ فتح کیا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو ہنگور پہنچا دیا جو اس کے نزدیک راج دہانی سے زیادہ محفوظ جگہ تھی اور جب ستارہ سو تریسٹ میں بل نور کو فتح کیا تو ٹیپو کو وہاں روانہ کر دیا حیدر گرچہ ناخونزادہ تھا تاہم اس نے اپنے بیٹے کو ایک مسلمان شہزادے کے شیانہ شان تعلیم دینے کے لیے ریواج کے مطابق قبل معلوم مقرر کیے ٹیپو کوشہ سواری بندوق بازی اور تیگ زنی کی بھی باقائدہ مشک کرائی گئی فوجی معینے کے وقت بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا تاکہ فوجی تربیت اور قائدے سے وقفیت حاصل کریں اور فنون جنگ سیکھیں خصوصا وہ فنون جنگ جن پر یورپن والے آباد تھیں اس کا فوجی معالم غازی خان نامی ایک شخص تھا جو حیدر کے ہنگامی فوج کا بہترین افسر تھا ان معاملوں کے نام حلوم نہیں ہو سکے جنہوں نے ٹیپو کو اردو فارسی عربی کنٹراز زبان اور قرآن و فاقہ کی تعلیم دی تھی ستارہ سو چھہ سٹ میں جب حیدر نے مالا بہار پر حملہ کیا تو ٹیپو کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا تاکہ اس جگہ کا تجربہ ہو جائے اس وقت ٹیپو کی عمر پندرہ سال تھی اس مارکے میں ایک بوکے پر ٹیپو نے بڑی مستدیس کا مظاہرہ کیا حیدر نے بالم پر حملہ کیا تھا جو بیدہ نور کے جنوب میں ایک کوہستانی علاقہ ہے اس کے پالیگار نے شکست کھائی لیکن اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا اس اشنا میں ٹیپو صرف دو تین ہزار فوج لے کر گنے اور تاریخ جنگل میں گھس گیا اور اس مقام پر پہنچا جہاں اسے پار لگا کے اہل خاندان اور مسکر نے پناہ لی ہوئی تھی اور ان پر حملہ کر دیا ان میں سے بہت سے مارے گئے اور جو باقی بچے انہیں گرفتار کر لیا گیا آخر مجبور ہو کر پالیگار نے اطاعت قبول کر لی اور اس کے دیکھا دیکھی دوسرے جگیرداروں نے بھی بے عملت تمام حیدر کے فرمادروائی تسلیم کر لی حیدر اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر اس قدر خوش تھا کہ اس نے دو سو سواروں کی کمان اس کے باڈی گوارڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے اسے اطا کی اور بہت جلد ان سواروں کی تداد بڑھا کر پانچ سو کر دی اور ایک معقول جگیر بھی اطا کی ارکارٹ سے ٹیپو کو تنجور بھیجا گیا جہاں اس نے اٹھانہ فروری ستانہ سو بیاسی کو کرنل بریتھ ویٹھ کو بہت مریش قصد دی بریتھ ویٹھ تنجور میں کمپنی کی فوج کا کماندار تھا جس میں پندرہ سو ہندوستانی پیادے سپاہی اور دو سو گڑھ سوار شامل تھے وہ دریائے کلریدن کے کنارے کمپا کوندم گاؤں میں پڑھاؤں ڈالی ہوئے تھا جو گرچا ایک کھلے میدان میں تھا تاہم بڑے بڑے اور گہرے دریاد جو کے بیچ میں حائل تھے اس لیے وہ کسی بھی ناگہانی حملے سے خود کو محفوظ سمجھتا تھا ٹیپو نے تنجور پر دس ہزار گرسوار اور اتنی ہی پیدل فوج اور بیس توپوں سے حملہ کیا اور چار سو یورپین سپاہی لیلی کے زیرے کماند اس کے ساتھ ہی تھے کئی مقامات پر قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے انگریزوں پر حملہ کیا اور اس قدر تیزی اور پھرتی کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑھا کے انگریز حقہ بکہ رہ گئے کرنل برٹھویٹ نے تنجور واپس جانے کی کوشش کی مگر دشمن نے اسے چاروں طرف سے گیر رکھا تھا اس لیے یہ ناممکن ہو گیا چنانچہ اس نے اپنی فوج کو باشقل مربع اس طرح ترتیب دیا کہ توپ خانہ باہر رکھے اور سوار کارسالہ بیچ میں اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا میسوریوں کو توپوں کے مسلسل گولہ باری اور ان کے سواروں کے حملے نے انگریزی فال سخت نقصان پہنچایا تاہم اس نے بہادری کے ساتھ تقریبا 26 گینٹے 16 فروری سے 18 فروری تک قدم جمعے رکھے لیکن برٹھویٹ اس آخری حملے کی تاب نہ لاسکا جو میسمون لیلی نے اپنے چار سو یورپین اور میسوری سواروں کے رسالے کے ساتھ کیا تھا اس کے ساری فوج خوف و دہشت میں مطلع ہو گئی لہذا برٹھویٹ نے پناہ کی درخواست کی جو فورا منظور کر لی گئی یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لیلی نے مسلسل نہ کرائی ہوتی تو انگریزی فوج بے دردی سے قتل کر دی جاتی حقیقت یہ ہے کہ جب برٹھویٹ نے عارضی صلاح کا جھنڈا بیجا تو اس کے بعد ایک آدمی بھی نہیں مارا گیا اس کے فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا تاہم ان کے ساتھ کوئی برا برطاؤ نہیں کیا گیا ان میں سے ایک قیدی کا بیان ہے کہ ٹیپو نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ ہماری تمام ضرورتیں پوری کی جائیں اس نے ہمیں نہ صرف کپڑے اور روپے ہی دیئے بلکہ اس کے ساتھ اپنے تمام کیلداروں کو حکم دیا کہ حیدر علی کی فوج کی طرف کو کے دوران جو اس وقت کنجروم میں پڑھا اور ڈالے ہوئے تھے ہمارے ضرورتوں کا خیال رکھا جائیں تو ناظرین اکرام آج کے لئے صرف اتنا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو کسی نیو ویڈیو میں تک تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں